کاوش میری بنتی ہے آواز آپ کی مسائل آپ کے اٹھاتا ہوں اکیلا میں سب سے پہلے پہنچاتا ہوں آپ تک باوسور خبریں سب سے پہلے موسم کا حال تخیقاتی ریپورٹنگ سٹی سیاسی انٹیٹیٹمنٹ اور انفرٹیٹمنٹ کھیلوں کی خبریں ہو یا سیاسی آپ تک پہنچانے میں میں ہمیشہ پہل کرتا ہوں تو جناب سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو ایکسپلور چترال ویت آجے شوحسین اور فیس بک پیج کو بھی لائیو کریں تاکہ بروقت خبریں آپ تک ہم پہنچا سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید خداوندی ہے کہ آپ خیروں خیریت سے ہوں گے میں ایک بار پھر وابڈ آفیس آیا ہوں وابڈ آفیس چترال میں اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کی ہم پہ برابر والی قرصی پہ تشریف فرما ہے جو کے ساتھ کیا اسٹیو وابڈ آفیس چھترال ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ خیریت سے زر بگے کریں مکنے ہو بگا آپ نے لوگ پیلے ٹائم نکالا ہم لمبی تمہاری میں نہیں�اندیں گے ٹودیٗ میں اس وقت لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈ آفیس کے لچہ دنیا ہوں بسمی اللہ الرحمن الرحیم؛ آپ کا بہت شکریہ بھائی آپ آئے ہیں اور اپنا چطران بھائیوں کا جو مین مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا اصل میں چطران میں کوئی اس طرح ایشو بہت کم آیا ہے چونکہ اب یہ اپدرتی ہو ہے مرباری ہو چکی ہے لائنیں کٹ چکی ہے یہ نیچے سے بیجلی آ رہی تھی اور آپ کو پتہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو آیا تھا ٹلٹ جو آیا تھا اس وجہ سے ہمارا گولین کا جو پراجیکٹ ہیں جو ہمارا بھیجلی دے رہا ہے چطران کے لئے ایک سب چھے مگاوارٹ کا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ تقریبا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں اور ابھی تک اس میں پھر بہالی کا کام تھوڑا ہوا ہے لیکن ابھی چھے سات مگاوارٹ مکسیمم وہ بناتے ہیں حالانکہ ہمارے چطران کی جو وہ ہے ایک سب چھے مگاوارٹ ہمارے چطران کی جو کیوں وہ ہے ضرورت ہا ضرورت اچھا سوری ہاں وہ تقریبا بارہ مگاوارٹ کا ہے اور یہ لوڑ چطران کی جائے چونکہ اس کی وہ بدرتی اس کی وجہ سے وہ بسکرائب ہوا ہے اب ہم بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہال کرے اور انشاءاللہ نیچے والا جو آ جائے گی تو یہ لوڈ شیٹنگ ہتم ہو جائے گی بقائے چطران میں کوئی ہماری طرف سے لوڈ شیٹنگ نہیں ہو رہی ہے چونکہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو پانا پڑتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مینی ڈیم میں پانی کا لیول کم ہو گیا سر یہ بتا رہے ہیں آری صاحب پانی کا لیول بھی کم ہوا ہے لیکن اس میں جو تو اس میں بہتری کب آئے گی سر اس میں بہتری کب آئے گا ابھی انشاءاللہ موسم درم ہو جائے گا تو پانی بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن آئیور کے مارش تک انشاءاللہ مارش تک ہو جائے گا لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ اس کا انٹیک جو ہے اس میں خرابی دے نا کو پلٹ کی وجہ سے تو یہ کہ ہم ان سے بار 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 چیتی ہوئی ہے اپرائن پر اس پر انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اس کے لیے پانی بھی ریلیس ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ بھی بھلو جو اس میں وہ پلٹ جو ہوا یا تھا نا وہ صحیح نہیں ہوا ہے ٹھیک، ٹھیک ہمارے صاحب اس وقت تشریف فرما ہے نادر شاہ صاحب جو کہ اس ڈیو وارکرات چٹال ہیں سر آپ کی پوسٹنگ کا کوئی تھی چٹال میں میں دسمبر میں آئے ہوں بارہ دسمبر بارہ دسمبر 2019 کو اچھا سر آپ نے بجا فرمایا سر یہ بتائیں کہ ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سر ابھی جو نیا کنیکشن کوئی لینا چاہے سارے تو کمرشل میٹر اور ڈومنسٹک میٹر کے کیا حرص ہیں یہ بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل میں ہمارا جو ہے فیکس ریٹ نہیں ہے نا کہ یہ ڈومنسٹک کا ہتنا ہے اس میں ہمارا جو ہے پاسلہ انوار ہوتا ہے اس کا کسی کا مثلا گھر ہوتا ہے وہ دو کمروں پر مشتمل ہوتا ہے کسی کا دس کمروں پر مشتمل ہوتا ہے انہوں وہ گھر مختلف ہوتے ہیں اس کا پاسلہ مختلف ہوتا ہے تو یہ پر کے لیو کے حساب سے اسے ہم لیتے ہیں اور وہ ان کو چارج کرتے ہیں کہ اتنا آپ نے اتنا جمع کیا ہے نارمنل سار نارمن ڈومنسٹک کا نارمن نارمنل کا تو ست ازار تقریبا چیزا اٹھ سو تک ہے چیزا اٹھ سو تک ہے اور اس میں یہ بھی ہے نا یہ رولر ایڈیا بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے نا جو کمرشل ایڈیا ہے بازار آتے ہیں نا چیز ہے تیم اے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا چی تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے تو یہ ایک ٹکس ریٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو پر کریں کمرشل کا ساتھ ہے کمرشل کا بھی اسی طرح ہے نا کمرشل کا بھی اسی طرح ہے نا وہ تو جو ٹاؤن سے بار ہوتا ہے تو اس کا الگ داہتا ہوتا ہے جو ٹاؤن میں ہوتا ہے اس کا الگ ہوتا ہے چل ازار 6800 ملک سات ازار تک چیز ہے نام نمیریٹ ہے یہ میٹر کا سر عموان یہ شکایت رہی ہے کہ میٹر لگوانے کے بعد کئی مہینوں تک بل بھی آتا تو اس کی کیا ریزیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے تو یہ تا ابھی تو میں اس کو خطبو کرتا ہوں ٹائم پر میٹر بھی ہمارے آفیسات جو ہی میٹر اویلیبل ہوتا ہے ہم اس کو اسی مہینے میں پندہ دن میں بیس دن میں اس کو دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ہوتی ہے نٹ اوکمنٹیشن ہوتی ہے اس کو آرو بیجنا پڑتا ہے پھر کمپیوٹر مرتب تو تقریباً تین ماہ اس میں جگتے ہیں تین ماہ سر یہ ٹھیک ہے بازار ایریا میں میٹر اپنا کام اپنے پرائز ایسا طریقہ سے نباہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ٹاؤنٹ سے باہر ایریا سے سر ویلیس گاؤن تو اس میں عوامی شکایت یہی رہی ہے کہ سر بیٹر ریلر جو بیتے ہیں وہ سالوں بعد ایک سال بعد آتے ہیں ریڈی کرنے کے لیے تو اسی سسلے میں آپ کیا کہیں آپ کی بات صحیح ہے ابھی تو ہمارے ساتھ سٹارٹ کیوی بیش شارٹائش ہے سارے پاکستان میں ہے اور یہ ہمارے پسکوں میں بہت زیادہ ہے تقریبا ابھی ہمارے سنکچنل پسٹیج جو ہے ایک سو بائی سے اس میں کام کرتے ہیں صرف بتیس لوگ یا تیس لوگ دو تو اس میں پیانو ہوتے ہیں پورے دسترک میں پورے دسترک میں تو اتنی شارٹ ہے پھر ایک سو بائیس کی بجائے اگر تیس لوگ وہ کام کرتے ہیں تو یہ تو آتی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو ہفتے دوار کے دن بھی اس کو بیجتا ہوں انشاءاللہ ابھی یہ لوگوں کو لوگوں کو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کم از کب اس کو میرے خیار میں پیوٹی سکسٹی پرسن وہ حل ہو جائے گا اور باقائے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریگولرائز کرے اور وہ ختم ہو جائے ان لوگوں کی جو وہ ہے دریبنسز وہ ختم ہو جائیں کم کار کرتے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو اچھا وہ ریسپانس دیں گے ٹھیک ٹھیک ہم بانے بانے سر جب آپ کے پوسٹنگ ہوئی ہے جترال میں تو زیادہ تر سارفین کیا شکایب نے کہا تھا آپ کے پاس عمومان ابھی تو زیادہ تر اور بیلنگ ہے اس میں جو اس کی پرنٹنگ یونٹ سے زیادہ تر جو کیسز مجھے آئے ہیں میں نے تقریبا پچاس چالیس لگ تک ان کو واپس کیے ہیں اور کر رہا ہوں جو اور بیلنگ ہوئی ہے یا جو اس کو جو یونٹس میں پرنٹنگ تھے اس کے جو سلیو ریٹس کے اس کو میں نے دیا ہے اور آئندہ بھی کوشش کرتے ہیں جس کا بھی جو بھی مسئلہ ہوگا میرے دروازے اس کے لئے کھلا ہے میں تو ہفتہ دوار بھی ادھر آتا ہوں ڈیوٹی کے لئے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں چطرات کے لوگوں کا مسائل حل کریں انشاءاللہ اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے میکسیموم ہم ان کے لئے کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی تعاون کرتے ہیں مانگتے ہیں بھئی اپنے بیلوں کو ٹائم پر کریں جن کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دیں کون پر بھی ہمارے کون نمبر بھی ہوتا ہے ادھر کسیل بھی ہوتی ہے سر عموماً عوامی شکایت یہی رہی ہے کہ وہ نمبر رسیوب نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے انشاءاللہ کریں گے کریں گے وہی نا سر اکتالیس انتیس باس آٹھ یہی نمبر ہے بلکل اکتالیس چلے سر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا سر کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں یا ہماری ماں بہنیں کپڑے دھو رہے ہیں اپنے پروگرام بنانے میں کیا کپڑے دھو لیں تو یا کسی مطبع ایک فنکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں فکس ٹائم پر لائیس چلے جاتی ہے تو میں آپ سے یہ جانا چاہنا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کیا اس میں یہ پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ آپ ایک جنریشن کرتے ہیں وہ عدد ہوتے ہیں ہم تو اس طرح ہے کہ کسی کے بیٹی خراب کسی کے بل کا مسئلہ ہو تو لوڈ شیڑنگ والے گرنڈ میں ہوتے ہیں نا دیسٹریبیشن پر ان کو ادھر سے میسے جاتی ہے کہ پلانر پیٹر پر یا پلانر گرنڈ میں آپ گولین والے دیتے ہیں آرد تک چود رہی ہے تو پھر سسٹم حراب ہوتا ہے اس وجہ سے اب ان کو پل کال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لوڈ کم کریں آپ سے ایک روکسٹ ہے سر کیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ ساریفین کے لئے شیوڑ ملتب کریں نہیں تو لوڈ کا پتہ نہیں چلتا 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 کم اچھانک کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو بوس دوسرے پیڑے پیڑا جو ہے ہمارے تیک آور ہوتے ہیں نا اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے کب لوڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ادھر بیٹے رہتے ہیں کب لوڈ زیادہ ہوتا ہے کب کم ہوتا ہے نا تو کم تو خیر ہے لیکن جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو کر دے بھئی پلانک بیو کو اتنا لوڈ کم کرے کم کرے تو اس کا کچھ ادھر نہیں بن سکتا ہے ابھی امرجنسی ہے تو میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پانی مسئلہ حل ہو جائے گا سب گھر میں بھی روشنگ ہوتی ہے گھر میں انشاءاللہ نہیں ہوں گی جلسر ہم کوشش کریں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرے اپنے بیلوں کو وقت پر اگر ابھی تو نیٹ پہ بہت سہولت ہے آپ کو بیل نہیں ملتی ہے تو اپنا ایکاؤن نمبر اس میں لے اب کسی بھی پیشاور میں سب ایک دن رہ جائے تو بیل پہنچا رہی نہیں نہیں اب یہ ہمارے بیل جو آتے ہیں 27 سوات سے پہنچاتے ہیں دو دن دوس میں لگ جاتے ہیں تو نیٹ پر تو اسی وقت وہ کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ ہر بندے کے پاس تقریبا میرے خیال میں 70-80 بندوں کے پاس اپنی نیٹ اویلیبیلیٹی ہے تو اپنا ایکاؤن نمبر کائن دی وہ کرے اور اس پیسے سبھی جمع کروا سکتے ہیں اور اس سے بھی جمع کروا سکتے ہیں بنک ادھر جو سہولتیں ہوتی ہے کسی پیزہ کا سہولت وہ بھی آپ پرانا والا بند آپ دکھا دیں تو یہ ایشو میرے خیال میں تقریبا 70-80 پرسنٹ حل ہو جائے گا اور پھر بھی کسی کا وہ ہے تو ہمارا دفتر بلا ہی اینیو ٹائم آ جائے ہم اس کو بند ڈیپلکیٹ دے سکتے ہیں ٹھیک دوستو اس وقت میں پاپڈ آفس چطراب میں موجود ہوئے سڈیو نادر شاہ صاحب میں ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے ہم اس لئے آئے ہیں یہاں کہ لوگوں نے کہا کہ اس بار ایک جو جو اس جیو صاحب آ چکے ہیں وہ عوامی مسئل مسائل پہ دلچسپی رکھتے ہیں نہ یہ کہ دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں احسن طریق سے ان کے کام نمی جاتے ہیں تو اچھی بات اس لئے ہم ان کے خطہ میں حاضر ہوئے ہیں ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسئل مسائل ہوں جت تک یہ معمور ہیں انشاءاللہ انعزیز یہ سہولت دیتے رہیں اور عوام اس سے استفادہ کرتے رہیں سر یہ بتائیں کہ بجلی کے حوالے سے باتیں ہوتے رہیں جت سے آپ کے پوسٹنگ یہاں ہوئی ہے چطرال میں تو یہاں کیا آپ کو کیسا لگا اور چطرال کے باسیوں کو کیا پہلان دینا جائیں گے چطرال کے لوگ تو کھل کو ریٹیو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بہت تاون کرتے ہیں بہت اچھے لوگ میں مہمان نواز بھی ہے اور ہمارے ساتھ جو بھی آتا ہے نظرمی سے بولتے اپنی شکایت ہم بھی ان کو کرتے ہیں کہ وہ اپنی شکایت جو لاتے اچھے طریقے سے ان کو حل کرے مقائش ادار تو سارے دنیا کو بتا ہے قرآن لوگ ہیں بال سننے والے لوگ ہیں اور ان کا الفات میرے بات نہیں ہے یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں میں تو یہ ہی کہ ہمارے ساتھ تاون کرتے ہیں تو ہم ساتھ میرے خیال میں تاون کریں گے انشاءاللہ اور کوئی شکایت ہماری طرف سے بنوئی جو وہ ہے ان کے درمیان اور ہمارے میں سارے آپ کی وساطت سے سب کو بتاتا ہوں کسی کا کوئی مسئلہ ہو وہ مجھے افقال بھی کر سکتے ہیں مجھے بھول بھی کر سکتے اپنے بجا فرمایا سڈیو صاحب نے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل مصائل میٹر اور بلنگ مسئلہ یہاں سٹاف آپ کے ساتھ زیادت کر رہے ہوتے ہیں تو بلا جو جگہ آپ آجائیں سڈیو صاحب دروازے آپ لوگوں کے کھلے ہیں اپنے مسائل حل کروائیں ایک اچھا پلیٹ ہمیں وقت نکالا اور ہمیں چنکارے دی آگاہی دی اور نیکس ٹائم بھی ہم آپ زحمت دے رہنگے بہت بہت شکریہ لاب شکریہ